بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا آج کا لیکچر حارم فول انگریڈینز فار برکس ہے نقصاند اجزاء اینڈ کے لیے کون کون سے ہیں وہ اجزاء جو اینڈ کو نقصاند پہنچاتے ہیں اینڈ کے بنانے والے مٹے میں بعض اوقات ایسے اجزاء شامل ہوتے ہیں جو اینڈ کو غیر مایاری بنا دیتے ہیں یعنی اینڈ کی شکل و صورت اینڈ کے وزن میں اینڈ کی کوالٹی میں بگار پیدا کرتے ہیں تو آئیں دیکھتے ہیں کون کون سے اجزاء ہیں جو اینڈ کے لیے نقصاندے ہیں نمبر ایٹ لائم پانچ فیصد سے زیادہ چونے کی مقدار اینڈ کو نقصان دیتی ہے اگر ہم اینڈ میں پانچ فیصد سے زیادہ چونے کی مقدار ایڈ کریں گے تو ہماری اینڈ خوبصورت نہیں بنے گی ہماری اینڈ کی شکل و صورت ہماری اینڈ کا کوالٹی وہ صحیح نہیں ہوگی چونے کی مقدار زیادہ جلانے عمل کے دوران اینڈ کو پگلا دیتی ہے اگر ہم چونے میں چونہ زیادہ ایڈ کریں گے برکس میں تو اینڈ پگل جائے گی جس سے اینڈ کی شکل بگل جاتی ہے جیسے کہ ہم اینڈ کو جلاتے ہیں بٹی میں بٹی میں اگر ہم اینڈ کو جلانے کے لیے لے جاتے ہیں اور اس میں ہم نے چونہ پانچ فیصد سے زیادہ ایڈ کیا تو اینڈ جل جائے گی پگل جائے گی اگر چونہ کنکر میں شکل میں ہوگا تو وہ جلنے کے دوران انبوجہ چونہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کا حجم بل جاتا ہے یہ انبوجہ چونہ ہوا سے نمی جذب کر لیتا ہے یا ویسے بارش وغیرہ سے پانی مل جاتا ہے اور اس کے حجم میں اضافہ ہو جاتا ہے جس کے نتیجے میں اینڈ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو جاتی ہے یعنی ہماری اینڈ کا وزن بھی بل جاتا ہے اس کا حجم بھی بل جاتا ہے اس کو کوالٹی بھی اچھی نہیں ہوتی یعنی ہم اس کو وال کے لیے استعمال نہیں کر سکتے دیوار میں استعمال نہیں کر سکتے جب ہم کسی گھر میں بھرائی کرتے ہیں تو اس میں روڑے کی شکل میں اینڈ کو توڑ کر ہم اس میں بھرائی کے لیے استعمال کرتے ہیں نمبر دو جو ہمارے پاس اس میں جز ہے وہ پیبلز آف سٹونز اینڈ گریول سنگریزے اور پتر کے ٹکڑے سنگریزوں اور پتر کے ٹکڑوں کی موجودگی اینڈ بنانے کے لیے خطرناک ثابت ہوتی ہے اگر ہم اینڈ بنائیں گے برکس تیار کرتے ہیں تو اس میں اگر ہم پیبلز آف سٹونز اینڈ گریول شامل کریں تو ان اجزاء کی موجودگی سے مٹی کو اچھے طریقے سے نہیں ملایا جا سکتا جس کی وجہ سے اینڈ کمزور رہ جاتی ہے اگر ہم اینڈ جب بناتے ہیں اس کی مٹی تیار کرتے ہیں تو اس میں اگر پتر ہوں گے پیبلز آف سٹونز ہوں گے تو وہ صحیح طریقے سے نہیں مل پائے گی جس کی وجہ سے اینڈ کمزور ہو جاتی ہے اس کی کوالٹی بہتر نہیں تیار ہوتی ایسی مٹی سی تیار کی ہوئے اینڈوں کو مرضی کے مطابق نہیں توڑ جا سکتا جس طرح ہم نارمل برکس کو اپنی مرضی کے مطابق توڑتے ہیں یا اپنی مرضی کے مطابق اس کو کارتے ہیں مشین سے اگر ہم اس میں پیبلز آف سٹونز اینڈ گریول شامل کریں گے اس برکس میں تو اس کو ہم اپنے طریقے سے نہیں کار سکتے اس کو نہیں توڑ سکتے جب اینٹے بنانے کے لئے مٹی کی تیار کی جا رہی ہو تو سخت پتروں کو مٹی سے علیدہ کر دیا جا سکتا ہے اگر ہم اس کو علیدہ نہیں کریں گے اور نرم سنگریزوں پتروں اور مٹی کے لیلوں کو پاریک پاوڈر نہیں بنائیں گے تو ہماری برکس خوبصورت نہیں بنے گی اس لئے جب ہم یہ چیزی بھی اگر ہم ایڈ کریں پاوڈر کی شکل میں ایڈ کرتے ہیں تاکہ مٹی میں اس کا ملاب صحیح ہو جائے بہتر طور پر اس کا ملاب آپ اس میں مل جائے اب ہم بات کریں گے ہمارے پاس جو نمبر تری جز ہے نامیاتی اجزاء ارگینک میٹرز اینٹے بنانے کے لئے استعمال ہونے والے مٹی میں اگر درختوں کے پتے گاس پوس اور دیگر نامیاتی مادے موجود ہو تو کمزور اینٹے حاصل ہوں گی اگر ہم اینٹ کے مٹی میں گاس وغیرہ شامل کرتے ہیں اس میں گندی مٹی اس میں ایڈ کریں نامیاتی مادوں والے زمین سے بنائی گئی اینٹے جب جلائی جاتی ہیں تو نامیاتی مادے جل جاتے ہیں اگر ہم اینٹ کے مٹی میں اگر ہم گاس ایڈ کرتے ہیں تو اس کو جب بٹی میں جلائی جاتا ہے تو گاس آگ پکڑ لیتی ہے یعنی اس میں تھوڑی بہت جگاس ہوتی ہے وہ آگ پکڑ لیتی ہے اور اینٹے مسامدار بن جاتی ہیں نامیاتی مادے سطح زمین کے اوپر تیس سنٹی میٹر ہوتی ہے اگر ان کی مقدار زیادہ ہو تو اوپر والی تیس سنٹی میٹر کی مٹی ہٹا دی جاتی ہے اگر ہم زمین پر تیس سنٹی میٹر ای موٹی تہ جو ہے اس میں نامیاتی مادے شامل ہوں اگر ہم اس کو نہیں ہٹھائیں گے اس مٹی کو علیدہ ہم نہیں کریں گے تو ہماری برکس اچھی نہیں تیار ہوں گی اس کی کوالٹی بہتر نہیں ہوگی ہمارے پاس جو نمبر چار جز ہے نمکیات اور اساس سارس اینڈ الکلیز اگر مٹے میں نمکیات اور اساس پائے جائیں گے تو انٹے غیر مایاری حاصل ہوں گی اچھی انٹ حاصل نہیں ہوگی زمین میں اگر نمکیات کی مقدار زیادہ ہو جائے تو کلر اور شور یعنی سلینٹی ظاہر ہو جاتا ہے ایسی زمین سے انٹے نہیں بنانی چاہیے کیونکہ ایسی انٹوں کو جب جلایا جاتا ہے تو وہ انٹے پگل جاتی ہیں اگر ہم اس کی انٹ کے تیاری کے لئے جو ہم مٹی تیار کرتے ہیں اگر اس میں نمکیات شامل ہو تو وہ جب اس کو ہم بٹی میں جلاتے ہیں تو وہ پگل جاتے ہیں اور انٹوں کی شکل اس صورت میں بگار آ جاتی ہیں یعنی انٹ خوبصورت تیار نہیں ہوتی اگر ہماری انٹ خوبصورت نہیں ہوگی اگر ہم اس کی دیوار بنائیں گے تو وہ خوبصورت نہیں بنے گی اس کی لیول میں بگار پیدا ہوگیا اس کی شکلی صورت میں اس کی خوبصورت نہیں بنیں گے جیسے نارمل برکس کی ہوتی ہے اس کے علاوہ جب امارات بنانے کے لئے ایسے انٹے استعمال کی جائیں تو نمکیات ہوا سے نمی جذب کر کے سفیدی پاودر کی شکل اختیار کر لیتے ہیں جیسے ہم برکس کی دیوار لگاتے ہیں اور ہم اس کو پانی نہیں دیتے جیسے ہم کسی دیوار برکس کی دیوار ہم نے لگائی دیوار ہم نے لگائی اور اس پر پلیستر ہم نے نہیں کیا جب تک اسے ہم پانی نہیں دیتے تو وہ بھی اسی طرح سفید پاودر کی شکل اختیار کر لیتی ہے دیوار سفیدی اس میں نظر آتی ہے اس سفید پاودر کو ایفلورو سین کی دوار کہا جاتا ہے اس سے امارات بری نظر آتی ہے اگر ہم برکس میں نمکیات اور اساس وغیرہ شامل کریں گے تو ہماری دیوار خوبصورت نظر نہیں آئے گی بہتر دیوار تیار نہیں ہوگی ہماری برکس وغیرہ خوبصورت تیار نہیں ہوگی ہماری برکس جب تک خوبصورت تیار نہیں ہوگی تو اسی طرح ہماری دیوار بھی ہم بات کریں گے اب ہم بات کریں گے آئرن پائرٹس اینٹے بنانے کے لئے استعمال ہونے والی مٹی میں اگر آئرن پائرٹس شامل ہو تو جلنے کے عمل کی دوران اینٹ کا رنگ سیاہ ہو جاتا ہے جب ہم اینٹ کی مٹی میں برکس کی مٹی میں آئرن پائرٹس شامل کرتے ہیں یعنی اس میں آئرن پائرٹس ایڈ کر دیں تو اس کا رنگ سیاہ ہو جاتا ہے اور اینٹ کا مٹیریل کلمی شکل کرسٹلائنج اختیار کر جاتا ہے ایسی آلت میں اینٹ بربری نظر ہو جاتی ہے بربری نظر آتی ہے اور اس کی مضبوطی اور پیداری میں کمی واقعہ ہوتی ہے جب ہم اس میں آئرن پائرٹس وغیرہ شامل کرتے ہیں تو ہماری اینٹ خوبصورت نظر نہیں آتی اس کی بیوٹی خوبصورت نظر نہیں آتی اس کی بیوٹی فولی بہت بری نظر آتی ہے نارمل بریس کی جگہ جب ہم نارمل بریس کی وال کھڑی کریں گے اور ساتھ میں جس میں ہم آئرن پائرٹ ایڈ کر دیں اس کی وال لگائیں تو دونوں میں ظاہری فرق بھی ہوتا ہے اور کوالٹی کی بھی آپ اس میں برابری نہیں ہوتی آج کا ہمارا یہ ٹاپک تھا ہارفول انگریڈینز جس کے بارے میں ہم نے ڈسکس کیا کل کا جو ہمارا ٹاپک ہے انٹو کی درچہ بندی کلاسیفکیشن آف برکس کل کے ٹاپک میں ہم کلاسیفکیشن آف برکس کے بارے میں ڈسکس کریں گے ہم آپ کے سامنے ویڈیو میں پیش کریں گے تو آپ ہمارے ساتھ رہئے گا تاکہ آپ کو سیول انجنیرنگ میں آسانی تو ہوگی ساتھ ہی ساتھ آپ اپنا گھر بھی خود تیار کر سکیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ شکریہ شکریہ